اسلام علیکم ایت کا تمتال دوست ٹھیک ہوں گے تو اسلام آباد یونیٹڈ نے 138 راند بنائے ہیں اور اسلام آباد یونیٹڈ کے 7 آور میں 70 سکور تھے جبکہ 20 آور میں 138 سکور ہے اور کوئٹا گلیڈیٹر کو 149 راند کا ٹارگٹ چیز کرنا ہے 20 آور میں اس میں مطلب ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئٹا یہ ٹارگٹ چیز کر لے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئٹا یہ ٹارگٹ 15 سے 16 آور میں ٹارگٹ چیز کر لے گا تو مطلب سکور تھا کوئٹا گلیڈیٹر نے جو اچھا کیا ایک تو جو برار احمد اور اکیل حسین نے میڈر آور میں آ کے ساتھ سے لے کر 12-13 آور تک بولیں کہ اس میں نہ صرف راند بچائے بلکہ اسلام آباد یونیٹڈ کی دو تین وکٹیں بھی اڑا کر لے گئے تو پہلے میں آپ کو سکور کارڈ بتا دیتا ہوں منرو جس نے 22 بلن کھیلے اور 20 راند بنائے اب کوئی بھی اوپنر بلے باز ٹی ٹوئنٹی میں 22 بلن کھیلے اور 20 راند بنائے منرو نہ پہلے میٹ میں صحیح چلا نہ دوسرے میں چلا نہ تیسرے میں چلا اس کی فارم بہلکل ڈھیلی جا رہی ہے اس کے بعد الیکس سیلز جس میں 9 بلن کھیلی اور 21 راند بنائے دیکھیں مجھے مستان سلطان کے ایک بات اچھی لگتی ہے اور ان کی منیجمنٹ کی وہ ہمیشہ وہ ٹیم اٹھاتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں جن پلیئروں کی فارم اچھی ہو نہ کہ وہ پلیئر جو پہلے سے پچھلے سال اچھی فارم میں تھے تو راند کیے اور پھر دوبارہ انہی کو سیلیکٹ کر لے اسلام آباد نے ایسا ہی کیا منڈرو اور الیکسیز دونوں کو سیلیکٹ کیا انہوں نے پچھلے ایک دوسرے میں اسلام آباد کے لئے بہت راند کیا لیکن اس دفعہ فلاف ہو رہا ہے اور پھر سلمان علیہ گا نے تیسے والے کھیلی اور تیسے راند بنائے جبکہ پانچ فور لگائے اور کوئی چھکا نہیں لگا اس نے اچھا کھیلہ لیکن پھر بھی آؤٹ ہو گیا اور اس کو عبرارہ احمد نے آؤٹ کیا شداب خان جس نے چار بنے کے لئے اور دو راند بنائے آج پھر شداب خان فلاف شو ہوئے نہیں چال سکے جبکہ آزم خان ہیوی ویٹ چار بنے کے لئے اور ایک راند بنائے آزم خان کے لئے جب تک فٹنس کا مسئلہ رہ گنا یہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہاں تلچلو لیگیں چل جاتے ہیں لیکن انٹرنیشنل میں یہ بلکل ہی فلاف ہے وہاں پر نہ اس کو اس طرح کی بولنگ ملتی ہے جو لیگوں ملتی ہے نہ اس طرح کی کنڈیشنل ہوتی ہیں نہ ہی اس طرح کی وہاں پر فٹنس چلتی ہے جبکہ کوکس جس نے اکیس بالے کھیلی اور انہیس راند بنائے اس وقت تو پریشری کریئٹ ہو چکا تھا کیونکہ اسلام آباد کی جو ویکٹ ہیں یک ادار یک گر رہی تھی تو پھر وہ سلو کھیلتا رہا اور پھر وہ بھی آؤٹ ہو گیا جبکہ آماز بسین جس نے پندرہ بالے کھیلی اور نائن راند بنائے نائن راند بنائے یہ بھی فلاف ہوئے فہیم بشنہ جس نے چودہ والے کھیلی اور بیس راند بنائے تو آج کوئی اسلام آباد نے کوئی مزہ نہیں کیا جس طرح سے اسلام آباد کی ٹیم جانی جاتی ہے کہ اچھا کھیلتی ہے پھر ہائی سکور ہوتے ہیں لیکن آج تو بس ایک ہی دم ٹھوس ہو گئے جبکہ اکیل حسین جس نے چار آور کروایا اور پتیس راند دیا اور دو کھلاڑیاں اٹھ کیے اس نے بہت ہی اچھی بولیں کہ آخری آور میں راند پڑھ گئے محمد آمید جس نے چار آور کروایا تیس راند دیا اور کوئی وکٹ نہیں عبرار احمد جس نے چار آور کروایا اور اٹھارہ آن دان دیا اور تین وکٹیں حاصل کی یہ ہے ان کا مین بولر اور مین جو پوری ٹیم کا ایک جو اسلام آباد کو پیچھے لے جانے والا تھا وہ عبرار احمد ہی تھا بولن گئے جبکہ محمد حسنان جس نے پینتیس راند کھایا چار آور میں ایک وکٹ لی اور وسیم جنیئر نے بیس راند دیا چار آور میں اور تین کھلاڑی اٹھ کیا تو وسیم جنیئر نے بھی اچھی بولیں کی ساتھ میں سب نے اچھی بولیں کی ایک جنیٹ کی طرح دکھے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو حق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک یونیٹی دکھائی دے رہے ہیں گویٹا کی ٹیم میں دیکھیں جب بھی کوئی ٹیم جیتی ہے جس سے مورال اپ ہوتا ہے اور مورال جب اپ ہوتا ہے تو یونیٹی پیدا ہو جاتی ہے جب بھی کوئی ٹیم ہارتی ہے تو وہ ایک دوسرے پر انگلیہ کھڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہار گئے آپ کی وجہ سے ہم ہارے ہیں آپ کی وجہ سے ہارے ہیں تو اس وقت کوئیٹا کی ٹیم اچھی دکھائی دے رہی ہے اچھی فارم میں اچھی فٹنیس ہے سارا کوئی جس کا صحیح ہے تو اب کوئیٹا کو ایک سانتالیس رنس کا ٹارگٹ ملا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹارگٹ یہ چیز کا لپاتی ہے یا نہیں تو آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیچ کو فالو کر لیں اور لائک کنا نہ بھولیں